نبی کے خلقِ عظیمِ تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر انہیں بھی رستا دکھا کے چھوڑا جو بھولے بھٹکے ہوئے مسافر انہیں بھی رستا دکھا کے چھوڑا دلوں سے نقش دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا حضور کے نقش پاکِ صدقے ہزار سجدے ہزار کعبے وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں وہیں پہ کعبہ بنا کے چھوڑا عزیز آنے گرامی محترم بزرگو اور دوستو یہ مہینہ ربع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی اعتبار سے اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے آج اس مہینے کی تہرہ تاریخ ہے تہرہ ربع الاول اور ربع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے خاص طور سے ہمارے اس ملک اور جو پڑوسی ملک ہیں ان ملکوں میں بارہ ربع الاول آتے ہی جلسے جلوسوں کا اور پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں نکڑ پروگرام ہوتے ہیں مہلے کے حساب سے ہوتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر بہت زیادہ بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں ان پروگراموں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتلائے اور سمجھائے جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر بہت بڑی سعادت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے اللہ کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کا ذکر ہر مجلس میں ہر محفل میں ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم سب امتی ہیں جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اب بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مانتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں مگر وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں ہم داعی امت ہیں اور وہ مدعو امت ہیں ہم وہ امت ہیں جو دعوت جانے والی ہیں اور وہ ایسی امت ہے جس کو اللہ کے نبی کی طرف بلائے جائے اور بلانا چاہیے وہ ایسی امت ہے لیکن سب اللہ کے نبی کی امت میں ہیں اور سب لوگ اللہ کی مخلوق بھی ہیں یہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور پوری کی پوری مخلوق اللہ کا قنبہ ہے تو اس مہینے میں اللہ کے نبی کے نام سے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں ہمیں ان جلسے جلوسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں ان پر کوئی ٹپنی نہیں کرنی ہے ان کی مخالفت نہیں کرنی ہے لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے ذکر کو اس مہینے کے ساتھ خاص کرنا اور اس مہینے کی بھی بارہ تاریخ کے ساتھ خاص کرنا اور بارہ تاریخ میں اللہ کے نبی کا ذکر کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے اللہ کے نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا تو یہ ہماری بہت بڑی بھول اور بہت بڑی نادانی ہے اور ہماری بےوقوفی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑے تیر مار لئے اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو بہت بڑی بےوقوفی کی بات ہے اللہ کے نبی کے نام پر جلس جنوس ڈیجو کے ساتھ نکل رہے ہیں یہ ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں کے لئے جلس جلوس نکل رہے ہیں ڈیجو کے ساتھ ڈیجے بجائے جا رہے ہیں تو ان جلس جلوسوں کا پھر فائدہ ہی کیا ہے اللہ کے نبی ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تمام غلط کاموں کو ختم کرنا تھا اور ہم مسلمان اللہ کے نبی کے نام پر اللہ کے نبی کی یاد میں اللہ کے نبی کے نام لے اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کے نام پر جلس جلوس کریں اور وہ بھی ڈیجو کے ساتھ وہ بھی باجے گاجے کے ساتھ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی تو اصل جو شکایت ہے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو ذکر ہے وہ ذکر اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بس اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر کر لیے کام چل گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی آخر اس دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے اللہ کے نبی جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان کے آنے کا کچھ مقصد ہے ہم مسلمان ہیں اللہ کے اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں اللہ کے نبی کے امتی ہیں اگر پھر بھی ہم اللہ کے نبی کی بات نہ مانے اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد نہ سمجھیں تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر اس لیے تشریف لائے تاکہ برائیوں کو ختم کریں اور اچھائیوں کو پھیلائیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کو ختم کرتے ہیں اور برائیوں کو پھیلاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے ہم اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں کے بلکل مخالف چل رہے ہیں بلکل الٹا چل رہے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے دین ہے جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے یا ایک خاص وقت کے لیے تھے یا ایک خاص قبیلے کے لیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تمام جنتوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں انگلی لکھنے کی اجازت نہیں ہے اور انگلی لکھنے کی اجازت دی بھی نہیں جا سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک شاعر نے یہ کہا کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغہ میں سکون انسانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسن اعظم نے لوگو کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیئے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جس میں اولی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے مگر پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان باتوں میں پڑھے رہتے ہیں تو کافر ہے میں مسلمان ہوں اور یہ فلا مسلک کا ہے ان باتوں میں پڑھ رہے ہیں جبکہ ہمارا نبی ایک قرآن ایک دین ایک شریعت ایک منفات ایک ہے منفات ایک ہے ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک فردہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ان میں اُگلی رکھنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے کل رات میں ایک جگہ سفر پر گیا ہوا تھا جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو یہاں پر کئی لوگ میرے انتظار کر رہے تھے تقریباً چار پانچ لوگ الگ الگ جگہوں سے وہ لوگ آئے تھے ان تمام لوگوں سے ملنے کے بعد ایک آدمی تھا اس سے کچھ بات کرنی تھی رات کے ساڑھے دس بجلے تھے میں نے اس سے کہا کہ تم فون کیے بغیر آئے ہو تمہیں فون کر کے آنا چاہیے تو میرے پاس میں وقت نہیں ہے کسی اور دن آنا لیکن بہرحال انہوں نے اپنی بات شروع کی تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ بھئی آپ اپنے مقتدیوں کو سمجھاتے نہیں ہیں نماز ٹھیک نہیں پڑھتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بلکل کھول کے بطلہ دوں وہ اہل حدیث تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی اہل حدیث بن جاؤں پہلے تو میں نے انہیں قرآن و حدیث کی روشلی میں سمجھایا جب ان کی سمجھ میں نہ آئی تو میں نے انہیں ڈاٹھ کے بھگایا میں نے کہا چلو اٹھلو یہاں سے مجھ سے بات مت کرنا ہے میں نے انہیں سیدھا کرنا ہے انہیں بھگا دیا حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے دائے لیکن جو لوگ جاہل میں نے ان سے ایک بات کہی کہ تم جاہل ہو بے پڑھے ہو تم اور تم مجھ سے بحث کر دیو مجھ سے عالم بحث کرے عالم سے عالم بحث کرے تو اچھی باتیں ہیں گیانی سے گیانی ٹکڑھائیں اب تم ہو بے پڑھے انپڑ جاہل گوار اور تم آکے کسی عالم سے ٹکڑھاؤگے تو عالم کا پارہ گرم ہونا چاہیے اور گرم ہوگا تو میں نے انہیں سیدھا کر دیا یہ باتیں ہیں ہم مسلمانوں کی کہ یہ تیری مسجد یہ میری مسجد وہ تیرا مولوی یہ میرا مولوی میں نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے جتنے بھی مولوی ہیں وہ سب میرے لئے قابل احترام ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی باتوں پر چلتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ نے اپنے نبی کو ہی کیوں بھیجا اور پھر نبی کو انسان بنا کر کیوں بھیجا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا انسان بنا کر بھیجا اس لئے بھیجا کہ اگر جو کام اللہ کے نبی نے کیے ہیں اگر ہم سے ان کاموں کو کرنے کے لئے کہا جاتا اور اللہ کے نبی انسان نہ ہوتے تو ہمارے پاس میں بہانہ تھا کہ وہ تو فرشتہ تھا یا وہ تو ایک الگ مخلوق ہے اگر اس نے یہ کام کر بھی لیا تو کونسی بڑی بات ہے اللہ نے اپنے نبی سے کروائی یہ کام کہ بیوی کے ساتھ میں تمہیں ایسے رہنا ہے بیوی کے ساتھ تمہیں ایسے رہنا ہے بیوی کے ساتھ میں اس طرح سے برطاو کرنا ہے اگر تمہارا کسی پر قرض ہو تم پر کسی کا قرض ہو اور وہ تم سے بتمیزی کرے تو بھی تمہیں برداشت کرنی ہے کیونکہ اس کا تم پر قرض ہے آج کے زمانے میں کیا ہے کسی سے قرض لے دو دیکھو ہمیں تو باہر کی باتیں اتنی پتہ نہیں ہوتی ہیں لیکن جتنا ہم نے سنا ہے میں نے قرض دیا کسی آدمی سے اب میں چاہتے ہیں اس کا قرض ہے دہنا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں آدمی جان بوچ کے جھگڑا کرے گا اور جھگڑا کر کے پیسے مار لے گا یہ چلی ہمارے ہیں پر جھگڑا کر کے پیسے مار لے گا یہ چلی ہمارے ہیں پر اللہ کے نبی دنیا کے اندر تصریف لائے آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا آپ کے آنے کا مقصد انسان کو انسان بنانا تھا ہم انسان نہیں ہیں آدمی ہیں آدمی کو انسان بنانا اللہ کے نبی کا مقصد تھا اللہ کے نبی دنیا کے اندر تصریف لائے قرآن کریم کتاب لے کر آئے مسلمان قرآن کریم سے دور ہیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہے پڑھنے کی توفیق ہے تو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے نہ پڑھنے کی توفیق نہ سمجھنے کی توفیق اور اگر تھوڑا سا پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو ہمارے سامنے کیا بیچے وہ مولوی یا وہ مفتی ہمارے سامنے کیا بیچے یا میں کہیں میں نے تھوڑی سی دین کی باتیں سیکھ لی وہ کیا بیچے میرے سامنے وہ کس خیت کی مولی ہے بس پھر تو میں ہوں دو چار باتیں دین کی سیکھ لی سب بیکار سارے مسلمان بیکار سارے عالم بیکار سب بیکار پھر تو بس میں ہوں بس بہت سارے لوگ آتے ہیں مولویوں کے پاس میرے پاس تو نہیں آتے لیکن مولویوں کے پاس آتے ہیں آنے کے بعد میں ایسے سوال کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ مولوی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے گا ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی مولوی صاحب کے پاس میں ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے اب ایسی ایک مولوی صاحب کے پاس میں آگیا ہے کہ ان مولوی صاحب سے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تو مولی صاحب کہنے لگے جب تم نے پہلے ہی یہ بات سوچ لی کہ جواب نہیں دیا جائے گا تو جواب ہے ہی نہیں ہمارے پاس تم جاؤ گیاں سے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ کتابوں میں سے کوئی بات کوئی پوئنٹ نکال لے کوئی بات اب ہمارے یعنی مولویوں کے سامنے مولویوں کے پاس اپنی ساری کتابیں ہیں اب کسی وکیل صاحب کے پاس جاؤ تم وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہو ماشاءاللہ بہت سارے کسی وکیل صاحب کے پاس جاؤ کہ قانون کی فلاچی آپ نے پڑھ لی کسی کتاب میں سے کہیں سے آپ کے ہاتھ لگ گیا کچھ آپ نے پڑھ لیا اب تم جا کے کسی وکیل صاحب کا امتحان لو یہ تو تمہاری بے وکیل ہوتا ہے تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا قانون کے معاملے میں وکیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لئے دو چھار باتیں کہیں سے سیکھنے کے بعد کسی مولوی کو جا کے یا کسی عالم کو جا کے اگر نیچے دکھانا چاہیں یہ بے وکیل کی بات ہے تو میرے حال آج بدلانے کے مقصد یہ کہ یہ ربیوالول کا مہینہ چل رہا ہے ربیوالول کا اس مہینے کا مقصد یہ ہے اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے ہم اپنی پوری زندگی نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر کر لیں جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا ایک ماحول تھا دین کا اب آج ایک الگی ماحول دین پر عمل کرنا کچھ عجیب سے معلوم ہوتا ہے دین کی باتوں پر چلنا ایک عجیب سی چیز ہے ایک الگ سی بہت عجیب و غریب اب لوگ کچھ بھی کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ جو آپ بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں مدد سے میں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے کہنے لگا اس سوال کا جواب دو میں نے کہی تمہاری اس سوال پر میرے یہ سوال ہے اس کا جواب تم دو پہلے وہ کہنے لگا آپ تو سوال پر سوال کر رہے ہیں میں نے کہ سوال تمہارے غلط ہیں میرے سوال صحیح ہے میں نے انہیں یہ بات بتایا ہی مدد سے کے بارے میں بات کر دیتے ہو کہ تم بچوں کی زندگی خراب کر رہو ہنڈی انگلشنی پڑھا رہے ہیں میں نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ ہر دھرم کے اندر دھرم کے لکشک موجود ہیں ہر دھرم کے اندر انہیں تعلیم دی جاتی ہے اب میں یہاں پر بیٹھ کر میں مرپر ایسی بات نہیں کر سکتا ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو اس لئے بات بہت دور تک جاتی ہے صرف اشاروں میں سمجھے کہ ہر دھرم کے اندر ہاپڑ شہر کے اندر بھی ہیں باقاعدہ ہر دھرم کے سکھانے والے موجود ہیں ہاپڑ شہر کے اندر بھی سب جگہ پر ہیں ہر دھرم کے اندر دھرم کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں ہر دھرم میں ان پر کوئی اگلی نہیں اٹھائے گا لیکن ہمارے مسلمانوں میں صرف چار پرسنٹ بچے مدرسوں میں پڑھ لیں صرف چار پرسنٹ ان کی تو پوری دنیا کو فکر ہے صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کو فکر ہے پوری دنیا ان کے خلاف آواز اٹھاری مدرسوں والوں کے جو بچے پڑھ لیں لیکن وہ جو چھارویں پرسنٹ بچے جن میں سے چوالیس پرسنٹ بچے اسکولوں میں پڑھ لیں اور چوالیس پرسنٹ بچے جو باقی پرسنٹ ایز ہے وہ کہیں بھی نہیں پڑھ لیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہے صرف چار پرسنٹ کی فکر ہے بس یہ حال ہے آج کا تو اس لئے میں آپ سے آپ میری باتوں سے سمجھ بھی رہے کہ بیان کرنے کا مونسہ نہیں بننا ہے یعنی پر ایسر جو بننا چاہیے بیان کرنے کا وہ نہیں بننا ہے لیکن بہرحال باتیں تو بتلانی ہیں تو بتلانے کے مقصد صرف یہ سمجھ لیں کہ نبی کی سنتوں پر چلیں بس اگر نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو دنیا ہمیں سلام کرے گی ابھی میں ایک پروگرام میں تھا پرسرات تو ہمارے جو شہر کے جو عیدگاہ کے امام ہیں مفتی مقصود صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ابھی گنجوالی مجید پروگرام تھا تو وہ ایک بات بتلا رہے تھے کہ جب مسلمان ان سے یعنی کسی بات چی چل رہی تھی تو بات چیت میں رسس کا آدمی تھا جس نے سوال کیا دوکٹر صاحب سے اس نے سوال کیا کہ تمہارے بولن شہر میں کتنی مسجد ہیں دوکٹر صاحب گئے لگا مجھے کیا پتا کتنی مسجد ہیں یہاں ہاپڑوں میں کتنی پتا نہیں جی وہاں کتنی مجھے نہیں پتا تو دوکٹر صاحب مسلمان تھے ان سے یقعہ دیوبند میں کتنی مسجد ہیں وہ گئے لگا ہمیں کیا پتا ہے جی اس نے سب بتا کہ فلا جگہ اتنی مسجد ہیں فلا جگہ اتنی فلا جگہ اتنی وہاں وہاں اتنی مسجد ہیں پھر اس آدمی نے یہ سوال کیا کہ تمہاری مسجدوں میں فجر کے نمازی کتنے پرسنٹ ہیں انہوں نے کہا ہوں گو چالیس پچاس پرسنٹ تو گئے لگا تمہیں کچھ نہیں پتا تم بہت سید آدمی ہے تو گئے لگا کیسا تمہیں صرف دو پرسنٹ نمازی ہیں پانچوں وقت کے دو پرسنٹ اور فجر میں دو پرسنٹ بھی نہیں ہیں فجر میں دو پرسنٹ بھی نمازی نہیں ہیں اور اگر تمہاری مسجدوں میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ نمازی ہوگے فجر کے فجر کے نمازی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہوگے تو ہم چاہ کر بھی تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے آئیں گے مسلمانوں کی دعاوں میں اتنا دم ہوگا کہ مسلمان اپنی دعاوں سے فیصلے بدل دیں گے آج ہماری سوچ کیا ہے کہ سب لوگ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی یہ سوچیں ہماری ہیں سارے مولوی دعا کر رہے ہیں سارے نمازی دعا کر رہے ہیں سارے حاجی دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا حرام کھانے کی وہ فٹ کرتے ہیں مولویوں پہ نمازیوں پہ حاجیوں پہ سارے حاجی حرام کھا رہے ہیں سارے بول بھی حرام کھا رہے ہیں سب حرام کھا رہے ہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایسا کہتے ہو بات سمجھ لو اللہ کے یہاں سے تو فیصلے آتے ہیں وہ دعاؤں پر نہیں آتے ہیں وہ عامال پر آتے ہیں عامال پر اب چوبیس گھنٹے تو تم دعا کرتے رہو چوبیس گھنٹے دعا کرتے رہو عامال کیسے بیوی کو سب سے زیادہ تم پریشان کرو پڑوسی کو سب سے زیادہ تم پریشان کرو جس کا لوگ واپس نہ دو الٹے سیدھے سارے کام تم کرو شراب سب سے زیادہ تمہارے سماج میں پی جائے اور جوا سب سے زیادہ تمہارے گھروں میں کھیلا جائے سارے غلط کام تمہارے گھروں میں ہو تو صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلے گی جو فیصلے ہوں گے وہ ہمارے عامال کے حساب سے ہوں گے جیسے ایک شاہد نے کہا کہ تیرے عامال سے ہے تیرے پریشان ہونا تیرے عامال سے ہے تیرے پریشان ہونا ورنہ مشکل ہی نہیں مشکل آسا ہونا سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمہ سارے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلمہ تو سمجھ جائے اگر تیرے مسلمہ ہونا تو مسلمانوں کے نام پر ہم کھا رہے ہیں کما رہے ہیں جی رہے ہیں مگر اس اسلام کے نام پر ہمیں جنت مل جائے گی اس کی پکی گارنٹی نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا میں نے کیا کہا کہ گارنٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دے بڑے سے بڑے کناہ کار کو اور بڑے سے بڑے عالم کو جہنم میں بھیج دے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں لیکن بہرحال ہمارے جو عامال ہیں اور ہمارے جو کام ہیں اچھے نہیں ہیں ہمارے جو عامال ہیں میں اپنے بارے میں کہوں آپ تو خیر سب نیک لوگ ہیں میں اپنے بارے میں کہوں کہ میرے جو عامال ہیں ان عامال کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے فیصلے اچھے نہیں آ رہے ہیں ہمارے ہمیں اچھے فیصلے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گناہگار ہیں بہت زیادہ خطاوار ہیں چوبیس گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں موبائل کے نام پر کتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ آدمی کی تنہائی کی زندگی اور لوگوں کے سامنے کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے آدمی جب بند کمرے میں ہو اور اس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہو موبائل میں ریچارج بھی ہو اور اچھی اچھے سین آ رہے ہو اچھے کا مطلب سمجھ رہے نہیں ہاں جی بولو نہیں بول لے سمجھ رہو نہیں اچھے کا مطلب کیا اچھے اچھے سین آ رہے ہو ایسے وقت میں آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے غلط چیزوں کو موبائل میں نہ دیکھے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے تو ہم اللہ کے نبی کے بتلائے ہوا راستے پر چڑھنے کی کوشش کریں ایک بار کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہم اس کے اچھے اثرات ضرور محسوس کریں گے اس کے فائدے ہم ضرور دیکھیں گے اب بہت سارے لوگ ہمارے پاس میں آتے ہیں آجی یہ پریشانی وہ پریشانی یہ ہے وہ ہے تو میری تو ایک ہی بات ہوتی ہے میں تو ان سے ہی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں کچھ بھی پریشانی ہے بتاؤں نماز پڑھتے ہیں نہیں آجی نماز تو نہیں پڑھتا اب صبح ایک آدمی آگیا میں اگر آ tracedام میں تو میں نے اس سے کہا میں نے کہ ہفتے میں ایک آتہ ہے ineripت کھ پڑھ لیتا ہوں نہیں آجی جمعے پڑھتا ہوں میں پڑھ لیتا ہوں میں نے کہ نہیں ہے جمعے پڑھ لوں میں نے کہ بہت بہت بڑی بات ہے جمعے پڑھ لیتا ہوں مطلب میں نے اس سے اسٹائل سے بات کرتا سمجھنے لگا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بہت بڑا کاملہ پڑھوں گا میں کہنے لگا پانچوں تائم جو پڑھنا نماز تو میں نے کہنے لگا ٹھیک ہے پانچوں تائم جو پڑھوں میں نے اسے سمجھا میں نے اسے یہ بات سمجھائی کہ یہ جو بے نمازی آدمی ہوتا ہے بے نمازی آج کے لوگوں کی شکایت کہا کہ برکت نہیں ہو رہی ہے خوب کمارے برکت نہیں ہو رہی ہے یہ جو بے نمازی آدمی ہے جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں اگر پوری دنیا کی دولت لاکے ڈال دو تو بھی برکت نہیں ہونے کی دھیان کر لینا اس بات کو لکھ کے رکھ لو پوری دنیا کی دولت لاکے ڈال دو اس گھر میں جس میں بے نمازی ہے تو بھی برکت نہیں ہوگی جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر کی مثال ایسے ہے جیسے ایک لوٹا ہے یا کوئی برتن ہے اور نیچے سے اسے کار دو اب اس میں کتنا ہی پانی بھر لو اس میں پانی بھارا ہی نہیں جائے گا یہی حال ہے بے نمازی کا تو ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ایک چیز میں آپ کو آج بدلانا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اس مجمع میں سے اگر کسی ایک آدمی نے بھی اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی میری نجات کے لیے بھی کافی ہے اور جو پڑھنے والا اس کی نجات کے لیے بھی کافی ہے کیونکہ دیکھیں میرے عامل ایسے تو نہیں ہیں کہ میں ان پر جنت کی اللہ تعالی سے جنت مانگ سکو لیکن شاید کوئی آدمی ایسا ہو یہاں پر جو میری بطلائی ہوئی بات پر عمل کر لے اور پھر اللہ تعالی اسے جنت میں بھیج دیں میں بھی جنت میں چلے جاؤں اس کے طفیل میں میں آپ کو یہ بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ ربیو علیوال کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم نے ٹارگیٹ بنایا تھا میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا کہ ڈیڑھ کروڑ درور شریف پڑھوا رہے ہیں ہم پوری دنیا میں ڈیڑھ کروڑ اب میں نے اعلان تو کیا لیکن جمعہ گئے جمعہ کی سامتے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پڑھ لی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ درور شریف پھر ہم نے ٹارگیٹ بنا پانچ کروڑ پانچ کروڑ بھی پڑھ لی پانچ کروڑ درور شریف تو آپ حضرات بھی درور شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں اب ہمیں تو اتنا ٹائم مل نہیں پاتا کیونکہ دن میں قرآن کریم بھی پڑھنا ہوتا ہے درور شریف بھی پڑھنے ہوتی ہیں تو دن میں جب بھی آپ تھائلی بیٹھو کچھ بھی کام کرنا ہے درور شریف پڑھو جو نمازی آدمی ہیں یا جو جمعہ کے دن یہاں بیٹھ کے درور شریف پڑھتے ہیں وہ جو جمعہ والا درور شریف ہے اُتھ درور شریف کو پڑھیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ جو ہمارے سامنے پریشانی ہے جمعہ پریشانی ہے کاموں میں لکاوٹ آ رہی ہیں منظر تک پہنچتے ہیں پہنچنے سے پہلی نیچے گر جاتے ہیں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے ہر کام میں نقصان گھر میں پریشانی بچے پریشان کر رہے ہیں بیوی پریشان کر رہی ہیں پڑوسی پریشان کر رہے ہیں پریشانی پر پریشانی ہے اس کے لئے آپ درور شریف پڑھیں اور اگر ہو سکے تو درود امی پڑھیں درود امی وہ درود شریف جس کے اندر امی ہو جیسے جمعہ کے درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلی و سلم تسلیمہ یا تو یہ درود شریف پڑھیں یا یہ اتنے لمبے یاد نہ ہو وصل اللہ علی نبی الامی اس درود شریف کو پڑھیں آپ کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں خواب میں آکر اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ آپ یہ والا درود شریف پڑھو درود امی انہوں نے مجھ سے بتلائی یہ بات تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک کام کرلیں میرے کہنے سے عشاء کی نماز کے بعد نماز تو پانچوں ٹائم کی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے شاید ایک بھی نہیں ہوگا جو نہ پڑھتے ہو سب پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم کی نماز پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مشلعہ پہ بیٹھے بیٹھے آگ بند کر کے یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی میرے سامنے موجود ہے آگ بند کر لیں اور درود شریف پڑھیں انشاءاللہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہوگی جب کو مرنا سب کو ہے آپ کو بھی مرنا ہمیں بھی مرنا ہے تو اپنی آخرت کی تیاری کرلو اللہ کے نبی سے محبت کرلو اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی میں بھی کوشش کروں گا آپ حضرت دی کوشش کرو اللہ رب العزت عمل کی تو مفتی خالد کاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں شکریہ سبسکرائب تو مفتی خالد کاسمی اور لائک شیئر دی ویڈیو